ناظرین لاکڈاؤن کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے پر شہریوں نے نئے جگار لگا لیے ہیں شہریوں نے گوڈز ٹرانسپورٹ کو پبلک ٹرانسپورٹ بنایا ٹریلر، ٹراک، ڈالے اور لوڈر گاڑیاں مسافر بیٹھا کے دوسرے شہروں میں لے جانے لگے لوڈر گاڑیوں میں مسافروں کو بھر بھر کر لائے جانے لگا ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر بھی ہم آپ کو نائنٹی ٹو نیوز کی سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ عام شہری ہیں جو کہ اپنے کام کا آج کے لیے باہر نکلنا جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہم نے یہ خبر بریک کی تھی جس پر بلوچستان حکومت سے بھی ہماری بات ہوئی تھی اس وقت ہمارے ساتھ گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ایشاد صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا جائے ان لوگوں کے لیے جو کہ ان گوڈز ٹرانسپورٹ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں آخر کو انہوں نے بھی اپنے کام پہ جانا ہے آخر کو ان کے ساتھ بھی پیٹ لگے ہیں روزی روٹی کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا ہے سیچویشن کا یہ مشکل صورتحال ہے اللہ تو کرے یہ کل ہی معاملہ ختم ہو جائے وبا ختم ہو جائے اور ہم نارمال زندگی طرف لوڑ جائیں لیکن بظاہر لگ نہیں رہا جو بھی ماہرین بات کر رہے ہیں یا دوسرے ماہرین میں وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ لمبا بھی چل سکتا ہے حکومت نے لاکڈاؤن کیا صوبائی حکومتوں نے ایک جو اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے تھا وفاقی سطح پر صبح سے مل کر وہ نہیں ہو پائیا جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں پہلے سوچا ہی نہیں گیا مثال کے طور پر ان لوگوں کے بارے میں بار بار امام خان صاحب تو بات کرتے رہے جو دہاری دار ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو دہاتوں سے شہروں میں آئے ہوئے روزگار کے لیے وہ دہاری لگاتے ہیں کچھ کماتے ہیں پھر مہینے بعد دو مہینے بعد گھا جاتے ہیں وہ پیسے دھر والوں کو دے کر آتے ہیں اب جب کہ سارا کاروبار موتل ہے چھابڑی والا بھی فارق بیٹھا ہوا ہے دوسرے لوگ بھی فارق بیٹھ ہیں کھانی پینے کی قلت پیدا ہو رہی ہے تو وہ جو مزدور لوگ ہیں جو کراچی میں لاہور میں اسلامباد میں بڑے شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تو ظاہر بات ہے اتنی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے اور اتنی جمع پونجی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے وہاں کھا سکیں جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ بعض اوقات کھانے کچھ ملتا ہے بعض اوقات نہیں ملتا ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ گھروں کو چلے جائیں کم از کم یہاں روزگار نہیں مل رہا تو یہاں باقی اخراجات سے تو بچ جائیں گے اس کے بارے میں حکومت نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تو بہتر یہ ہوگا میری تجویز تو یہ ہوگی کہ حکومت بوٹس ٹرانسپورٹ کو تو اس نے اجازت دے دی ہے عمران خان کے کہنے پر کہ سامان کی رسد و حمل جاری رہے لیکن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے کوئی ایسا مناسب فیصلہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر میرے ذہن میں یہ تجویز آتی ہے کہ جو فضائی کمپنیاں ہیں ان کو اندرون ملک سروس کی اجازت ہو آمد رفت کی اجازت ہو یہ کر لیا جائے کہ اس وقت جتنی سیٹیں ہیں وہ آدھی کر دی جائے مسافروں کے تعداد جہاں تین سو کا جہاز ہے اس میں ڈیڑھ سو مسافر سفر کر سکے اور جو لوگ افورڈ کرتے ہیں آنا جانا چاہتے ہیں وہ ڈبل کرائے پر آئیں جائیں یہ عام طور پر ہوتا ہے دوسری بات جو ریلوے ہے اس میں بھی جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو سماجی فاصلہ ہے برقرار رکھتے ہوئے چیٹوں کی تعداد مسافروں کی تعداد کم کر دی جائے اور تمام حفاظتی انظامات کیے جائیں پولیس کا انظامیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کسی ریل گاڑی میں یا کسی بس میں جتنی سیٹیں ہیں اس سے آدھی سیٹیں جو ہیں آدھے لوگ جو ہیں آدھی مسافر بٹھائے جائیں اور اس سے تعداد بڑھنے نہ پائے تاکہ جو لوگ پھتے ہوئے ہیں بیجارے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جن کے پاس آمدنی کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے وہ اپنے پیاروں سے دور ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ضروری ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلیں ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جب گھر پہنچیں انہیں اپنی بستی میں اپنی گاؤں میں اپنی ذہات میں جو ہے کنٹینیا میں رکھ لیا جائے چودہ دن چیک کر لیا جائے یہ ساری حفاظت انظامات کر کے لوگوں کو کم از کم اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے اس سے کاروبار بھی چلتا رہے گا جو ایک بیکاری اور بیروزگاری پھیل رہی ہے ڈرائیور بیروزگار ہیں کنڈکٹر بیروزگار ہو گئے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں سارے لوگ تو سرکاری ملازم نہیں ہے کہ ان کو تنکھائیں ملیں گی جو پرائیویٹ کمپنیوں کے لوگ ہیں وہ تنکھائیں کیوں دیں گے تو روزگار بھی چلتا رہے گا لوگوں کی مشکلات بھی کم ہوں گی لوگوں کی تقالی بھی کم ہوں گی اور سب سے زیادہ بات ہے یہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ میں گھر سے دور ہوں اس خوف پہ بھی کابو پایا جا سکتا ہے اس طریقہ ایکار کے ساتھ یہ جو تجاویز آپ نے دیئے ہیں ارشاد صاحب ساتھ ہی رہی گا ڈاکٹر محید پیرزادہ سینئر انکر پرسنٹر اور تجیہ گار انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیرون ملک فسے پاکستانی تھے ان کو واپس لانے کے لیے تجاویز دی گئی اور اب ان تجاویز پر عمل درامت بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اسی جیسی یہ صورتحال ہے کہ جو مزدور اپنے گھروں سے دور تھے کسی وجہ سے وہ اپنے گھر کو واپس نہیں پہنچ سکے اس لاکڈاؤن سے پہلے تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے کوئی ایک طریقہ ایکار مرتب ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امرجنسی قسم کے اقامات دیے جاتے ہیں اور حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں پابلک پریشر میں کیونکہ بہت پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پابلک سیجرز کی طرف سے میڈیا کی طرف سے سیبل سسائٹی کی طرف سے یہ لاکڈاؤن جو ہے حکومت نہیں کر لی تو جب آپ لاکڈاؤن کرتے ہیں اور انتظامیاں کو پولیس کو پیرا ملٹریس کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو روپنے کے لیے تو پھر اس میں بہت سے ان انٹینڈڈ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اب اس وقت دنیا بھر میں اور پاکستان میں بہت سے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز پیدا ہو گئے ہیں جس میں ٹرانسپورٹ کا سلطہ جو ہے وہ رک گیا ہے جس میں بہت سی اشیاء زندگی جو ہیں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے حالانکہ پرائیم نیسٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی قسم کی بھی جو فوق سپلائیز ہیں کسی قسم کی جو اسینشل آئیٹمز ہیں ان کی سپلائیز ان کی تلسی جو ہے وہ نہیں رکے گی لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ اس میں بھی انٹرفیرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس میں جو کاؤنٹر ریلیف سٹیپ لینے پڑیں گے ویسے بھی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور جب لوگ ڈاؤنز کا براہ فیلوسفی بھی چودہ دن کی تھی تو اب ظاہر ہے اس میں ریلیف میئر سٹیپ پیس سٹیپ حکومت کو لینے پڑیں گے ویل تھوٹ آؤٹ میئر لینے پڑیں گے جیسا کہ ارشاد آرے صاحب ابھی ہمیں بتا رہے سے بسوں کے حوالے سے ٹینوں کے حوالے سے جہازوں کے حوالے سے کیسے آتھی سٹیٹوں میں فاسطہ رکھا جا سکتا ہے یہ یورپین جونین کے تمام ممالک نے اس قسم کی پالسی بنا کے وضع کر کے ویب سائٹس پہ ڈال دی ہے یہ بریسنگ تمام ٹرانسپورٹس کو دے دی گئی ہے کہ جہازوں کے اندر بھی سٹیٹوں میں فرق رکھا جائیں لیمیٹڈ فلائٹس بھی چل رہی ہیں لیمیٹڈ ٹرینز بھی چل رہی ہیں لیمیٹڈ بس سروسز بھی چل رہی ہیں اور اس میں یہی ہے کہ ایک ایک سیٹ خالی رکھی جائے ایک سیٹ کے اوپر نشان لگا دیا جائے اس کو بند کر دیا جائے کسی دھاگے سے سیتے سے درائیور کے قریب لوگ نہ بیٹھ سکیں اور تھوڑا سا کرائے میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کرائے کیش میں نہ ہو بلکہ کارڈز کے ذریعے یا ٹیکٹ کے واؤچر جو ہیں وہ خریدے جائیں بہر ہر ملک کو اپنی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہیں ریلیف دیکھیں تو اس نے کہیں زیادہ بڑی جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوں گی بکاوز آف دی لوگ ڈاؤنز یہ آپ ایک صورتحال اس وقت ہے ہمارے محیت پیرزادہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا اسی بیچ ہمیں عارف نظامی صاحب نے بھی جوائن کیا ان کی جانے پڑیں گے عارف صاحب محیت صاحب گفتگو کر رہے ہیں اقدامات پر اور پولیسیز پر جو حکومت نے بنائی ہیں میں آپ کو اس طرف لاؤں گی کہ کچھ سماجی صورتحال پر بھی گفتگو کیجئے کہ اب اہم کیا ہے کیا پیٹ پالنا گھروں کو پہنچنا سیف طریقے سے یہ اہم ہے یا پھر خود کو کرونا سے بچانا اہم ہے کرونا سے نہیں بچتے تب بھی مرتے ہیں اور پیٹ کے چکر میں بھی مرتے ہیں تو پھر عوام کہاں جائیں یقیناً دیکھیں سب سے پہلے تو جان پیاری ہے یقیناً یہ بات تو ہے کوئی شک نہیں ہے اور یہ ایسا موزی مرض ہے جو کسی کو بھی کمیر غریب یہ روزگار یا جو جسالت نے بھی ان کو نہیں بخشتا تو اس وقت زبن میں جو ایسیاتی طوربیر کے ساتھ ساتھ جو روزورہ کی زندگی ہے اس میں کم سے کام ڈسرف کرانی چاہیے اس وقت تو صورت نہیں آنی اس وقت تو ایک لاؤن کی صورت حالی جو ہر چیز ہی بات ہے تو انڈیا میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ غریب جو ہے سینکڑوں ویل پیتل چلتے جا رہے ہیں بکے کیونکہ ان کو دلی میں مقمل شرڈ ڈاؤن ہے ہمیں ظاہر ہے کہ اس فاملے میں جو مروجہ جو سکول نئے ہیں اس کے مطابق اپڈیٹ ٹرانسپورٹ میں مناصف جو سوشل ڈسٹنسنگ کیسے کہتے ہیں واقعی تطبیر کر کے کچھ سے کچھ سسٹم جو ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا پھر ابھی تو شاید گوبز کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے وہ بحال کیے گی شاید انسانوں کے لیے بھی کم از کم بنیادوں پر حصو کرنا نظامی صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسے مختصر عرصے کے لیے یعنی روزانہ کی بنیاد پہ نہ ہو کچھ مختصر عرصے کے لیے یہ ٹرانسپورٹ کو کھول دیا جائے اور میکنزم کو یہ ایسا ترتیب دے دیا جائے کہ جس میں صرف وہ اشخاص جو کسی وجہ سے اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکے تو وہ اس ٹرانسپورٹ کا سہارا لے کر اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں اور وہ ایک طریقہ کار وضا ہونا چاہیے اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو مجھے چاہیے بلکہ اس حوالے سے کچھ سلائٹس بھی جو ہیں وہ بھی کرانے چاہیے ساکر لوگوں کو پہنچ سکتے ہیں کمس کمٹو بیسٹر ٹیول ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانباتا ہوں یہ اس وقت جو طریقہ کار ملک میں چل رہا ہے جو لاکڈاؤن کے نتیجے میں شہراہوں کو صرف کھولا گیا گھر پہنچ سکتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گھر پہنچ سکتے ہیں جو آڑ میں یہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچ رہے ہیں اس سے گھر پہنچ سکتے ہیں اس سے گھر پہنچ سکتے ہیں انہیں بھی گھر پہنچ آیا جا سکتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر ہم میڈیا میں جو چیز کر سکتے ہیں کہ ہم جو مشکلات اور دشواریاں اور دکتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی طرف نشاندہ ہی کریں حکومت کے اداروں کو تھوڑی کی ریسرچ اور تحقیق کر کے بیسٹ پولیسی مہیر اختیار کرنے پڑیں گے اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یورپین یونین کے اندر تمام موالک نے اپنی ٹرانسپورٹ پولیسیز جو ہیں جو رسٹرکٹ ٹرانسپورٹ پولیسیز ہیں جس میں بسیں ٹرین اور جہاز چل رہے ہیں گوڑس ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے اس کی پولیسیز انہوں نے بنا کے ٹرانسپورٹیشن ایجنسیز کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ پولیسیز بنا کے ان مہیرز کو انہوں نے ایڈوٹائز کر دیا ہے جس میں یہ کیا گیا ہے کہ بسوں کے اندر ایک 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 دو دو سیٹیں بیٹھ کے لوگ چھوڑیں گے اگر ایک بس میں ویسے پچیس لوگ سفر کرتے تھے تو اب اس میں صرف پچیس لوگ یا اس میں چوبیس لوگ سفر کریں گے اسی طرح ٹرینوں کے لیے بھی کیا ہے اور سب چیزوں کے لیے بھی انہوں نے اس قسم کی تضابیر اختیار کی اس کے ساتھ ہی ہمیں سامنا پڑھے گا کہ خوف زیادہ ہو گیا ہے خوف ایگزائجریٹ ہو گیا ہے دنیا بھر میں کیونکہ ultimately ہر حال تو پھر نظام زندگی کو واپس آنا ہے یہ پہلا پینڈیمک نہیں ہے انسانی تاریخ میں کچھ شاید death figures کے اندر بھی normal flu figures جو ہیں وہ mix ہو گئے ہیں بہت زیادہ جو deaths ہوئی ہیں یورپ کے اندر یا امریکہ میں ہو رہی ہیں وہ nursing homes کے اندر ہو رہی ہیں جہاں اول لوگ جو ہیں وہ پہلے سے تھے وہاں نیمونیاں ہر سال ہوتا ہے تو خاصی confusion ہے اس situation میں اور خوف جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے ظاہرہ حکومتوں کو اب ریلیف میئر بھی دینے پڑیں گے یعنی اپنے لوگ ڈاؤنز کو نرم کرنا پڑے گا بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر محید پیرزادہ صاحب کی حکومت کو کوئی ایسے proactive میئر کرنے پڑیں گے کہ یہ لوگ اپنے گھروں تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمارے لئے وقت نکال اور عارف نظامی نے بھی بتایا کہ صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ